مختار بن ابی عبیدہ ثقفی جو کہ محبان اہل عبید علیہ السلام میں سے ایک تھا اور اسی مختار ثقفی نے واقعہ کربلا کے بعد قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا مختار ثقفی نے واقعہ کربلا کے تقریباً پان سال بعد کوفے میں انتقام خون امام حسین علیہ السلام پر قیام کیا اور اپنے قیام میں مختار ثقفی کامیاب ہوا قیام کی کامیابی کے بعد مختار ثقفی نے اٹھارہ مہین حکومت کی اور اپنی اس حکومت میں مختار ثقفی کے ہاتھوں شمر خولی ابن زیاد جیسے ملعون وصل جہنم ہوئے اٹھارہ مہینے حکومت کرنے کے بعد مختار ثقفی چودہ رمضان سینسٹھ ہجری کو موسعب ابن زبیر کے ہاتھوں کوفے میں شہید ہوئے مختار کی شہادت کے بعد موسعب ابن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کے ہاتھ کاٹے گئے اور مختار ثقفی کی لاش کو مسجد کوفہ کی دیوار میں بند کیا گیا جب حجاج بن یوسف کوفے پر مسلط ہوا تو اس کے حکم کے مطابق مختار ثقفی کی لاش کو دیوار سے نکال کر دفن کیا گیا اس کے بعد تقریباً ایک ہزار سال مختار ثقفی کی قبر مخفی تھی یعنی ظاہر نہیں تھی اور آیت اللہ العظمہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے اپنے زمانے میں مسجد کوفہ کے محراب اور دیگر آثار سے مختار ثقفی کی قبر کو ظاہر کیا اور آیت اللہ العظمہ سید مہدی بحر العلوم کے حکم کے مطابق مختار ثقفی کی قبر پر روزہ بنایا گیا اور آج بھی مختار ثقفی کا کوفے میں آلی شان روزہ بنا ہوا ہے اور بہت سارے ظاہرین مختار ثقفی کی زیارت کے لیے مختار ثقفی کے روزے میں جاتے ہیں